آج میں نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کو ٹاسک دیا تھا اسی کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جب آپ کو جو پرابلم فیس ہوئے جس جس کو جو پرابلم فیس ہوئے وہ خود ہی آپ کو سمجھ لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے جو بیچ میں تینوں کے دمی کانٹنٹ لکھا ہوئے نا I will I'm going to remove that content اور اس چیز کو پڑھانے سے پہلے میں ایک اور چیز پڑھانے لگوں بڑی امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ID ہم دیتے ہیں نا آپ ID کیوں دیتے ہیں کہ ہم اپنے پورے پیج پہ کسی بھی element کو uniquely identify کر سکیں مثال کے طور پہ اگر دس elements ہیں تو مجھے کسی ایک particular یعنی دس کی دس divs ہیں مجھے کسی ایک div پہ style apply کرنا ہے تو tag name کے ساتھ تو میں select نہیں کر سکتا اگر کروں گا تو کیا ہوگا وہ ساری دس کی دس divs select ہو جائیں گی تو مجھے یہ کام تو نہیں کرنا ہے مجھے کسی ایک div پہ کوئی اور style apply کرنا ہے دوسری پہ کوئی اور کرنا ہے پھر ہم نے ایک حل یا ایک تجویز device کی تھی کہ ہم ہر ایک div کو ایک unique ID دے دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم CSS میں اس particular div کو access کر سکتے ہیں اب ایک اور problem ہے ID سے ایک مسئلہ تو حل ہوا دوسرا مسئلہ کھل گیا اگر ہم ایک ہی جیسے styles دو یا دو سے زیادہ elements کو دینا چاہیے یعنی مثال کے طور پہ دس divs ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دس کی دس divs پہ کوئی style apply نہ ہو ہر ایک div پہ الگ الگ style apply ہو تو کیا کریں گے دس کی دس divs کو دس IDs دے دیں گے لیکن پھر ایک اور ضرورت بھی یہ پیش آ سکتی ہے ہم کہتے ہیں دس میں سے چار divs کو ایک جیسے style ہو تین divs کو ایک جیسے style ہو اور باقی تین کو ایک جیسے style ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا mechanism پتا ہونا چاہیے جس سے ہم styles کو share کر سکیں between the different divs یعنی بجائے اس کے کہ میں ہر ایک div کو individual ID دوں ایک اور طریقہ یا ایک اور attribute ہے اور وہ بھی global attribute ہے کہ instead of giving ID میں ایک اور چیز دے سکتا ہوں which is class تو html کے جتنے بھی elements ہیں ان سب کو آپ کیا دے سکتے ہیں class بھی دے سکتے ہیں اس class کا فائدہ کیا ہے اگر ID آپ کو سمجھ آگئے تو آج کے بعد میں ID کو styling کے لیے use نہیں کروں گا use کر سکتے ہیں لیکن I'll not use it and I'll tell you the reason کیوں نہیں use کروں گا تو آج کے بعد میں ID کے بجائے ہر div یا ہر element کو کیا چیز دوں گا class دوں گا ایک نام ID نہیں دے سکتے ID کا مطلب ہی identity ہوتا ہے اور identity is always unique اگر آپ کے پاس چار divs ہیں نا same style دیں تو چاروں کو same ID تو نہیں دے سکتے اسی کام کے لیے ہم class پڑھ رہے ہیں کہ اب چاروں کو same class دے سکتے ہیں same ID نہیں دے سکتے مثال کے طور پر you are almost 12 or 15 people sitting here you all share the same class اب سب کی class کیا ہے same ہے نا مطلب web development ہی کی class میں 12 لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ سب کی ID کی ہے مطلب آپ کی identity unique ہے ان کی identity unique ہے ان کی unique ہے ان کی unique ہے it's just a real life sense کہ ID should always be unique class can be shared جیسے آپ سب ایک ہی class سے belong کرتے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو اب ہم ہر یعنی جب بھی ہمیں style دو یا دو سے زیادہ divs کو same دینے ہوں گے چاہے وہ div ہو paragraph ہو heading ہو کچھ بھی ہو تو ہم اسے ID کے بجائے کیا دیں گے class دیں گے اور آج کے بعد یاد رکھئے گا styling کے لیے جو زیادہ prefer چیز کی جاتی ہے وہ کون سی ہے class ہے ID نہیں تو پھر آپ کہیں گے ID کیوں پڑھائی جی بھئی use وہ بھی ہوتی ہے لیکن prefer کس کو کیا جاتا ہے class کو کیوں class is more flexible آپ چاہیں تو class کسی ایک element کے لیے specify کر دیں اور اگر وہی style کسی دوسری جگہ apply کرنے ہو تو آپ بجائے دوبارہ style لکھنے کے وہی class اس کو apply کر دیں کیسے let me show you اب میں یہ box parent کی جگہ یعنی box parent ID کی جگہ میں کیا دے دوں گا یہ اس کو class دے دوں گا اور یہ ID ہٹا دوں گا یہاں سے ٹھیک ہو کہ بات اسی طرح میں اس ID اس ID اور اس ID کو ہٹا کے ان کو کیا دے دوں گا class دے دوں گا بس سمجھ آگئے بات اب اگر میں وہاں واپس آؤں گا تو I will not be having that kind of effect everything is gone حالانکہ یہ دیکھ لیں کہ box میں weight بھی apply ہوئی بھی ہے margin بھی apply ہوئی ہے اور نظر پھر بھی کچھ نہیں آرہا اگر میں اس میں padding بھی دے دوں let's see اچھا padding میں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں زرہ content واپس لے آتا ہوں آپ سوچتے ہوں گے یار اس میں کوئی content نہیں ہے اس کی height بھی نہیں ہے اس لیے کچھ شو نہیں ہو رہا تو اگر میں اس میں even content ڈال بھی دوں تو content show ہوگا style apply نہیں ہوگا reason being very simple let me show you reason very simple یہ ہے کہ جتنے بھی styles تھے یعنی جتنی بھی divs تھیں وہ کس سے target ہو رہی تھی hash کس کو target کرتے ہیں id کو target کرتے ہیں تو اب یہ سارے کے سارے hash id سے target ہو رہے ہیں اور یہاں کسی کے پاس id ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کیا چیز change کرنی ہے صرف id کو select کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے مجھے class کو select کرنے کیا کرنا ہے تو بس class کو select کرنے کے لیے hash کے بجائے dot لگا جاتا ہے اب اگر میں کہوں گے css میں یہ dot جو ہے یہ کیا select کرتا ہے تو کیا کہیں گے آپ class کو select کرتا ہے let me get back to it and i will have that تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ جو class ہے یعنی آپ نے css میں تین طرح کے selectors بڑھ لی ہیں پہلا selector کون تھا tag name selector آپ tag کا نام لکھیں تو جتنے بھی اس نام کے tag ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے select ہو جائیں گے دوسرا طریقہ کیا تھا id selector id selector کا کیا تھا کہ آپ کسی بھی particular tag کو ایک id دے دیں اور css میں جا کے hash کے ساتھ اس id کو target کر لیں وہ صرف وہی particular element لیکن id کی limitation کیا تھی کہ id unique ہوتی ہے same id دو کی نہیں ہو سکتی تیسرا طریقہ ہم نے پڑھا ہے کون سا selector یعنی پہلا selector tag name selector دوسرا selector id selector تیسرا class selector تو id selector hash سے class selector dot سے تو جب بھی css میں کئی dot لکھاوا دیکھیں کیا سمجھیں گے یہ کیا ہے class یہ بات سمجھ آگئی ہے اب we got all those styles back تو اب کے بعد ہم mostly کیا use کریں گے اچھا اس کا فائدہ کیا دیکھئے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دو کہ styles exactly similar ہوں تو میں کیا کروں گا یہ پہلے والے کو الگ class apply بھی ہے دوسرے والے کو تو میں ان دونوں کو کیا کر دوں گا same class دے دوں گا اس کی class بھی box اس کی class بھی box id کے case میں یہ allow نہیں تھا class کے case میں یہ allow ہے that's the benefit اب اگر میں اسے refresh کروں گا تو پہلے دونوں کے سارے styles exactly similar اور interesting part اگر میں ایک کا style change کروں گا مثال کی طور پر box اب یہ تو ختم ہو گیا اس کو میں نے ہٹا دیا ہے اب ذرا دیکھئے گا اس میں اگر میں let's suppose change کرتا ہوں color color of the text تو یہ کس کس کا color change ہوگا پہلی دونوں کا کیونکہ دونوں پہ کیا class اپلا بھی بھی ہے box کی make sense اور اگر میں یہاں پہ جاؤں اور اس تیسرے والے کو بھی boxy class دے دوں تو کیا ہوگا تینوں کا style similar ہو جائے گا تو can you guess کہ what is the benefit of class reusability کہ آپ ایک دفعہ class لکھ لیں اس class کو جتنی دفعہ مرضی reuse کر لیں تو اب اگر میں ساروں کو same style چاہیے تو مجھے باقی سارے styles ہٹا کے صرف ایک ہی class میں نے لکھی اور یہ class تین دفعہ میں نے کیا کر دی reuse کر دی that's the benefit of the class یہ بات سمجھ آگی سب کو اب ہم نے کرنا ہے جو کل ہم نے کام چھوڑا تھا نا اسی کو continue کرتے ہیں کہ میں وہی اسی طرح کا card بناتا ہوں card بنا کے اس کے نیچے text کو arrange کرنے کی کوشش کرتا ہوں ساری conventions بتا دوں گا اور practices جو best practices ہیں یا اچھی practices ہیں وہ بتا دوں گا images کے sizes کے بارے میں dimensions کے بارے میں ساری چیزیں میں I'll let you know but probably اگر آپ نے کبھی خود youtube میں channel بنایا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ youtube ideally جو thumb dale کی resolution ہے وہ کتنی recommend کرتا ہے کسی کا channel ہے youtube پہ نیک کام کبھی نہیں کرنے آپ نے 1280x720 1280x720 یہ recommended resolution ہے youtube کے channel کے thumbnail کی 1280x720 height میں ٹھیک تو میں کیا کروں گا میں پہلے تو image ڈھونڈ گا جو مجھے image لگانے ہیں اب ظاہر ہے exact وی image تو ملنا مشکل ہے جو youtube کے thumbnail کے تھے کیونکہ لوگ customize خود اپنے thumbnails بناتے ہیں تو میں کیا کروں گا میرے پاس ایک search engine ہے جس کو ہم بولتے ہیں index index جو ہے basically جیسے google کا image search engine ہے google سے آپ images download کر سکتے ہیں یہاں آپ high resolution کے images آپ کو کافی سارے free میں مل جاتے ہیں it's like just like a search engine تو i like its image kind of a thing اور جو features یا images کے دیتا ہے میں یہاں پہ image search کرتا ہوں کس سے related کوئی بھی generic for example میں کرتا ہوں forest سے related forest کون سے size کا image چاہیے اس کی beauty یہ ہے کہ آپ اس کا size specify کر سکتے ہیں مجھے کتنے size چاہیے 1280 720 تو اب اگر آپ یہ دیکھیں اس نے وہ size نہیں دیا جو میں نے مانگا تھا ٹھیک تو پھر آپ کیا کریں یہاں پہ جائیں اور اس کے اپنے size پہ یہاں جا کے لگ دیں 1280 720 اب یہ سارے کے سارے وہی images دے گا جو میں نے resolution اسے کہیے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو photoshop illustrator وغیرہ آتے ہیں تو آپ خود جا کے images credit کر اپنی مرضی کی resolution اور اپنی مرضی کی width height بنا لیں اور اگر آپ کو میرے جیسے سادے بننے آپ کو نہیں آتا photoshop or illustrator تو پھر آپ گزارہ کریں گزارہ میں دو تین امیجز پک کر لیتا ہوں جن کو میں لگانا ہے سو سپوز this seems good you to directly download it and sometimes it doesn't so let's see یہاں سے میں اس کو right click کرتا ہوں save images اچھا ایک بڑی important چیز جن لوگوں نے یہ گلا کہ image show نہیں ہو رہا تھا یا جب میں اپنے system میں کھول رہا تھا تو show رہا تھا اور جب بھیج رہا تھا تو وہ 4 to 5 ہمارا normal folder ہے اس کے اندر ایک نیا folder بنا لیں images یعنی جتنے بھی آپ images لگائیں گے وہ سارے imgs کے folder میں رکھیں گے تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں جی for forest dash one ٹھیک یہ کیسے لگے گا دکھنے میں یہ ہمارا root folder ہے اس کے اندر style dot css اور index dot HTML تو پہلے سے تھی میں ایک نیا folder بنایا imgs اور اس کے اندر image رکھتی ہے آپ کا folder structure بلکل same ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے image پہ جاتا ہوں let's save this image to اور اس کو آپ کہہ لیں forest to or اور آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اچھا چالے تین image ہمارے ہوگے why did I end this meeting تو ہمارے تین image ہوگے اب آپ آئیں یہاں پہ اور آپ نے ان تینوں ڈیوز میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک ایک image لگانا ہے ٹھیک ہے اور image لگانے کے لئے آپ لوگوں کو پتا ہے لگا ہمارا پہلے کھنے 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 لیے اور یہ predicted تھا reason being کہ ہمارے جو image کا size ہے پہلے تو آپ یہ make sure کر لیں کہ جو image کا size آپ نے save کیا ہے وہی save ہوا ہے یا نہیں تو some time دھوکہ بھی ہوتا ہے دکھاتے کچھ ہو رہے ہیں دیتے کچھ ہو رہے ہیں let's see تو میں یہاں پہ جا کے اس پہ click کر کے تھوڑی دیر اس پہ hover کیے رکھوں گا تو یہ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں dimension بتائے گا 1282 720 اس کا مطلب ہے یہ بالا part ٹھیک ہے یہاں کوئی غلطی نہیں ہے اس کو دیکھ لیں تھوڑی دیر click کر کے hover کیے رکھیں 128720 it's okay اس پہ hover کیے رکھیں 12720 اس کا مطلب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ images جو ہیں وہ اپنے parent سے کافی بڑے ہیں یعنی میں نے اپنی 100% viewport کو 3 ہیسوں میں divide کیا 33% 33% اور 33% لیکن یہ image ہے 1280 pixel کا یہ اپنے parent 33% سے بہت بڑا ہے that's why کیا ہو گیا یہ نہیں کل ایک تم بولی تھی جب ایک content اپنی parent dev کو چیر پھاڑ کے باہر نکل گیا overflow ہو گیا that's why ابھی بھی image کیا ہو رہا ہے اپنے یہ میں جان کے آپ سے اس لیے پوچھنا ہوں کہ آپ کو یہ terms یاد ہو جائیں کہ جب بھی جو content ہے اس کی width یا height parent سے زیادہ ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے basically overflow ہو جاتا ہے تو اب اس overflow کو control کرنا ہے تو کیا ہوگا میں نے آپ کو یہ کہا ہے دو چیزیں یاد رکھئے کہ پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ ہم کبھی بھی height نہیں دیتے کیونکہ height wise ہمیں scrolling allow ہوتی ہے تو ہم کس کو control کرنے کی کوشش کرتے ہیں width کو اب the good part is کہ image جو ہے image کی جب ہم normally size up یا down کرتے ہیں تو image proportionally increase یا degrees ہوتا ہے proportional کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ width کو control کریں یا width کو کم کریں تو اس کے height اس کے مطابق خود proportionally کم ہوتی ہے جب آپ sorry end of ice ورسا تو normally ہم width کو control کریں گے تو image کی height کیا ہو جائے گی خود control ہوگی یا خود کم ہوگی in proportion to the width of that image سمجھ آگی بات سب کو اچھا اب میں کیا کروں گا problem سمجھے ابھی داگ آپ کو problem کیا ہے image کا size 1280 ہے width میں اور جو اس کا parent ہے 33% وہ 1280 نہیں ہے تو کیا ہوا content overflow کر گیا تو overflow کرنے کا یا overflow کو control کرنے کا ایک حل ہے آپ کو parent کی height image کا parent box ہے image کا parent box ہے box کا parent کون ہے box parent تو اس کا مطلب ہے box کی height box کی width fix ہے box کی width fix ہے fix ہے نا بھئی width 33 point تو اگر میں اس box کے child کو کہہ دوں width 100% تو یہ کیا ہوگا اپنے parent کی 100% لے گا یعنی 100% کا مطلب کیا ہے کس کا 100% اٹھاؤ اپنے parent کا تو اس کا parent کتنے percent ہے 33% تو image ہے that would become 100% of its parent it means it would become 100% of 33% got it اور in other words it would also become 33% ان تینوں باتوں میں سے جو پلے پڑ گئی وہ ٹھیک ہے تو اب image کی بالکل کر سکتے لیکن آپ ایک بالکل کر سکتے لیکن اگر مثال کے طور پر ابھی آپ یہ کر دیں اور فیوچر میں آپ کو کہیں نہیں جی parent کی weight جو ہے وہ 33% 40% کر دیں تو پھر آپ کو دونوں جگوں میں جا کے چینج کرنا پڑے تو اگر آپ یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اگر یہ کریں گے تو جہاں جاں اس کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سارے خود ہوجی کو wrap کر لیتا wrap in the lines خود کو break کر لیتا ہے text میں by default text wrap property ہوتی ہے image میں ایسی property نہیں سمجھائیں بات یا نہیں wrapping سمجھا دوں کیا ہوتا یا word میں text لکھے نا ایک line جب پوری ہو جاتی ہے ایک line سے extra text wrap automatically line میں آج اس کو ریزن بتا دی چائل کو access کرنا ہے اور width 100% دینی ہے تو 100% اپنے parent کا اس کا مطلب بن جائے 33% تو میں یہاں جاؤں گا اب ایک اور CSS کا concept بتانے لگا اگر مجھے style دینا ہے کس image کے tag کو اس کے ساتھ dot یا hash لگانے کی ضرورت ہے اس dot لگوں کتنے لوگ کہتے ہیں dot لگوں ایک دفعہ یہاں سے دکھا دیں دیکھ لیں کتنے لوگ کہتے ہیں dot لگوں سارے شریف آدمی کہتے ہیں dot لگیں جو شریف نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں hash لگوں کچھ بچارے میرے جیسے confused ہیں جو انکی کریے ہاں کریے نہ کریے جی حضور کچھ آپ کا خیال بلکل درستہ اور آپ کا بھی درستہ لگے آپ اپنی بات سے پھر گئے dot کیوں لگیں dot لگاتے ہیں class کے name کے ساتھ image کے tag کو کلاس ملی ہوئی ہے تو جب میں صرف image لکھوں گا تو کس کو target کرے گا تو نہ dot کی ضرورت ہے نہ hash کی ضرورت اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے صرف image کو target کی ہے اور اب اس image کو target کر کے میں دیتا ہوں width 100% تو کون کون سا image width اٹھائے گا سارے images کتنے ہیں تین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے images نے width 100% اٹھائی اور اپنے parent میں adjust ہو گئے لیکن مجھے بتائیں یہ طریقہ میں نے use کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ image کو اس کے tag کے نام کے ساتھ select کر کے میں width 100% دے دی یہ طریقہ غلط ہے کیوں کیونکہ میں image کو tag name کے ساتھ target کیا نا تو یہ 3 image تو ٹھیک آگئے مثال کے طور پر اس سے یہ problem سمجھ آگیا نا کہ یہ طریقہ ابھی تو ٹھیک لگ رہے لیکن in the long run یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو دو حل ہیں پہلا حل تو یہ ہے کہ تینوں images کو کیا دے دیں class دیں اور class کیا کرے گی کہ انہی تینوں images کو size دے گی لیکن اس میں بھی ایک نقصان ہے اگر وہ ہی class آپ کسی اور image کو کسی اور جگہ پہ جا کے دیں گے تو وہ بھی 100% اٹھا لے گا یہ بھی ہم نہیں چاہتے here comes another concept اگر میں یہ کہوں کہ سارے images کو 100% دے دو لیکن سارے ان images کو جو کس کے اندر ہیں box parent کے اب CSS میں تعلق بن گیا parent اور child کا اس کا مطلب پتا ہے کہ اسے پڑھتے کیسے ہیں box parent ایک div ہے اور اس div کے اندر جتنے بھی img tags ہیں ان کو دے دو 100% دے دو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم نے صرف اور صرف ان images کو target کیا ہے جو کس کے اندر ہے اس سے بعد جو بھی images آئیں گے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کو چھیڑے گا بھی نہیں تو یوں آپ CSS میں selectors کو بھی parent child کی form میں لکھ سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے کی ہے جب بھی space آئے گی دو selectors کے بیچ میں تو وہ space کیا img ہے وہ کیا treat ہو رہا ہے child تو کیا img box parent کا direct child ہے بھوتا ہے نا ٹھیک تو obviously اس کے descendants میں تو آتا ہے نا تو یہ apply ہوگا اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ perfect approach کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں ذرا یہا سے دیکھیں box parent کے اندر div ہے اور div کے اندر image ہے یہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جی کہ box parent میں جاؤ اس کے اندر div ہے اس میں جاؤ اور اس کے اندر image ہے اس میں جاؤ یہ کام کتنی دفعہ ہوگا دیکھئے box parent میں گیا and dev ہے اس کے and image box parent میں image یہ بھی ٹھیک ہے تیس طریقہ اب دیکھیں بھئی یہ جو div ہے اس کی class بھی box اور تینوں کی سیم class ہے تو میں کیا یہ کام نہیں کر سکتا box کے ساتھ dot کیوں لگایا اور div کے ساتھ dot کیوں نہیں لگا یا تھا کیونکہ div tag کا نام تھا اور box کس کا نام ہے class کا نام ہے اب parent child relationship بنا کے دیں کیا ہے box parent اس کا جو child ہے box اس کا جو child ہے image جہاں جہاں یہ relationship بن رہے اس کو جا کے 100% دے دو اور یہ relationship تین جگہوں پہ بن when we want to create space around any element around any element that's an important word or a phrase you use the margin because ایک اور property بھی padding spacing وہ create کرتی لیکن around inside create کرتی جب اس پہ آئیں گے تو بات کریں گے تو margin کیا کرتا ہے when you want to create space around any element around کا مطلب کتنی اطراف ہیں two dimension میں چار میں بہت سار ہی ہو جاتی ہیں اور بھی تو clear ہے اب padding پہ آؤں گا تو پھر زکر کروں گا دوبارہ کسی اور کا سوال width یہ کل اپنے lecture شاید نہیں attend کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس جو پورا area ہے جس پہ canvass ہے جس پہ web page design پرزینٹ کر کے بنا سکے تو مثال کے طور پہ width کس لئے use ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو image تھا میں چاہ رہا تھا کہ 3 images ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں because we were trying to actually design this YouTube kind of layout تو اس نے کتنے images دیئے میں سامنے 3 دیئے میں ظاہر ہے ہمیں width کے ساتھ کھیلنا ہے تو ہمارے پاس available width کتنی تھی 100% تو ہم نے ایک box width کتنی دی 100 کو 3 پر divide کریں 33.33% which becomes 99.99% تو ہم نے اس لیے width کا استعمال یہ ہے ٹھیک ہم نے کسی container کو چھوٹا یا بڑا کر کے دکھانا ہو تو ہم basically width سے کنٹرول کرتے کل کا lecture recording دیکھیں تو most probably آپ یہ concept clear ہو جائے گا گروپ میں دو دفعہ شیئر کی ہے میں آج دوبارہ شیئر کر دوں گا lecture 1 سے 3 lecture 1 سے recording شروع کر کے سن لیں اور کسی سوال یہاں تک نہیں ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اگر سوال نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے اب اس سے نیچے کیا ہے یہ پھر ایک image ہے kind of an avatar اب ہر چیز میں آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں جیسے آج دیکھنے کے سیمپل چیز تھی تھی image لگایا لیکن image لگانے کے بہانے آپ نے کتنی نئی چیز سیکھ لی ہیں تو task دینے کا مطلب بھی یہ میرا بہانہ ہے کہ آپ کو practical environment میں کوئی نئی چیز سکھا دوں اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے آرہی ہیں یہ پورا card تھا جو تین شو ہو رہے تھے اس کے بعد دیکھیں اس میں ایک image ہو رہا top پہ تو یہ والا کام تو ہم کر چکے ہیں already اب اس کے نیچے یہ دو چیزیں ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا یوں کر لیں ٹھیک اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک یہ اور ایک یہ سمجھ آگئی بات تو اب میں ان کو کیسے بنانے لگوں ویسے بہت طریقے ہیں لیکن میں بلکل سمپل طریقہ پڑھوں گا اور جتنا content ہم جتنی property سے پڑھ چکے ہم صرف انہی کو استعمال کریں تو میں اگر یہاں سے باقی باقی ساروں کو گولا مارے ہٹا دیں آپ ایک کو فائنل کر لیں جب ایک کو فائنل کر لیں تو اس کو copy paste کر لیں سمجھے یہ بات یہ نہیں آئی تو میں نے نیچے مجھے یہ دینی ہے دیکھئے کروں گا کیا اس کا main جو box یہی رہے گا میں نے پہلے image add کیا image کے نیچے میں equal div بناتا ہوں اور اس div کو چونکہ مجھے css میں access کرنا ہے تو اسے دیتا class اور class دیتا box body اب یہ دیکھیں میں یہی کام کرنے کی کوشش کر رہوں کہ یہ image ہے اور image کے نیچے اس پورے portion کو کیا کر رہوں یہ کیا ہے box کی body یعنی box کے اندر دو چیز ہیں ایک image اور ایک اس کی body اور body میں پھر آگے مزید چیز ہیں تو میں نے یہ کہا دیا جی body اچھا میں body کیوں بنایا آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ multiple چیز کو organize کریں گے تو آپ ان multiple چیز کو ایک parent کے اندر رکھ لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں parents ہوتے ہیں وہاں control آسان ہوتا ہے ان کو کابو کرنا آسان ہوتا ہے اور جہاں parents نہیں ہوتے وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے تو میں نے کیا کیا اپنیٹ ٹیبل بنا سکتے لیکن ٹیبل ہم نہیں بنائیں گے ٹیبل کے بغیر اس body کو میں دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے ایک حصے میں مجھے image لگانا ہے اور دوسرے حصے میں مجھے کیا لگانا ہے text heading paragraph اور باقی ساری چیزیں تو میں یہاں پہ جاؤں گا اور اس div یہ left side والی div ہوگی اس کے میں کیا رکھوں گا avatar آپ پتا ہے یہ image چھوٹا سا avatar بولتے ہے نورملی web میں اسے avatar بول رہا ہوں اور دوسری div اس کو میں بول رہا div اور class title سمجھ آگے بات جو میں ڈائیگرامیٹک لئی ڈرا کر بتایا کہ میں نے div بنائی اس کو میں نے کیا کہ دیا box body اور یہ سب کچھ box کے اندر ہے اس کے اندر میں نے دو چیزیں بنائی ایک avatar اور title اب اگر میں یہاں پر کچھ dummy title لکھ دوں title obviously h2 تھوڑا سا بڑا size میں چاہیے lorem 12 اس طرح کا چاہیے اگر میں یہاں واپس جاؤں اور اس کو refresh کروں تو یہ نظر آ گیا یہاں تک بھی clear ہے یہ red color کہا سے آیا کس style ملا ہوئے box کو پہلے کیون نہیں show ہو رہا تھا کیونکہ پہلے red color image کے پیسے تھا اب extra content آیا تو red color show ہوا ٹھیک تو مجھے بتائیں کہ red color کی ضرورت ہے میں یہ تو اس وقت دیا تھا جب ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آرہی تو ہم نے کہا دیکھنے کے لئے color دیں تا کہ نظر آئے چلے خیر یہ رہے بعد میں سے مٹا دیں گے اب یہ title تو نظر آ گیا لیکن اس title کے ساتھ یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا کچھ لکھ دوں test اس test کی بجائے مجھے یہاں کیا لگانا ہے ultimately image لگانا ہے image ایسے ہی لگتا ہے اب میرے پاس کوئی اور image نہیں اور اب time بھی جو ہمارے پاس already images ہیں ان میں سے کوئی لگا دے تو ٹھیک اب ذرا دیکھئے گا مسئلہ کیا ہوگا اب یہ جو image ہے اس میں دو تین مسائل ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس image کو مجھے چھوٹا سا کر دکھانا اور وہ بھی گول دکھانا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کسی div کو یا کسی بھی image کو اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ image اور یہ title یہ دونوں کیا آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے چاہیئے آمنے سامنے نہیں آرہے کیوں دیکھیں میری requirement کیا ہے کہ یہ image اور title دونوں آمنے سامنے آ جائیں وہ آمنے سامنے آ نہیں رہے کیوں کون block ہے image کٹیک block نہیں ہوتا نیچے جو heading وہ کیا ہے block تو وہ رہیے میں image سامنے نہیں ہوں گی تو کیا حل ہے inline کریں گے تو نیا کٹا کھل جائے گا very good کس کو ٹیکسٹ کو display flex کریں گے میں نے کل کہ display flex کا تعلق ہمیشہ اببا جی سے ہوتا ہے پنجابی سہی اردو سمجھ نہیں آنی انگریز سمجھ نہیں آنی display flex کا تعلق ہمیشہ کس سے ہوتا ہے اببا جی سے ہوتا ہے تو display flex کس کو دیں گے کس کو نیچے نیچے ہی آ رہا ہے نا اوپر کیوں جائے گا ہاں نہیں اس میں image کا کوئی fault نہیں image ہے in line element image کا مسئلہ نہیں ہے image کہتا ہے کہ میرے آگے اگر تمہیں جگہ ملتی ہے تو آجاؤ میں نہیں چھیڑوں گا مسئلہ ہے ہی کس کا h1 کا وہ کہتا ہے میں block ہوں میں کیوں ہوں اس کے سامنے اس لیے text جو اٹھ کے نیچے آگیا کیا آپ کا سوال یہی کچھ اور ہے یہی ہے تو block image نہیں ہے image کا کسور بھی نہیں ہے block kia ہے h1 ہے to hul kia ab hul parent کو display flex دینا ہے parent kون ہے block ہے تو سامنے کیوں نہیں آیا کس image کے سامنے that's a good question اس کی وجہ ہے کہ پچھلے image کی جو ہم نے width 100% set کی ہے پچھلے image کو ہم نے کیا کہا ہے width 100% تو کیا باقی گنجائش بچتی ہے دیکھیں میں اگر inline ہوں اور میں اس kurši پہ براجمان ہو جاؤ پورا گنجائش ہی نہ بچے تو میں بے شک inline ہوتا رہوں میرے ساتھ بیٹھ سکے گا کیونکہ fully occupied width occupied already تو پچھلا image آپ کی بات درست ہے لیکن وہ inline ہونے کے باوجود ہم نے خود اسے کہا width کیا کر لو 100% لے اس لئے اس لئے سپیس نہیں سمجھا یہ بات آپ کو بھی سمجھ جائے اب حال کیا parent کو display flex دینا دیکھیں ایک ہے میرے پاس div جس میں image پڑھا ہو اور ایک ہے div جس title پڑھا ہو ان دونوں کا parent کون ہے box body اب آپ سمجھ آئیے کیونکہ box body مطارف کر کیونکہ مجھے پتہ سا flex دینا پڑے اس box body کو copy کریں اور یہاں پہ جا کے display flex دینا سمجھ آگی بات اب آپ کہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ image بھی پہلے 100% تھا اور آپ نے parent کو display flex دیا تو اس نے 100% تو چھوڑ دی تو بھائی یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ parent کو display flex دیں گے اور خود hard code height 100% width 100% نہیں دیں گے تو جتنے child ہوں گے وہ ان سب کو خود زبردستی پوری کی پوری space ان میں برابری کے طور دیں تو اب اس نے کیا کہ 50% کس کو دے دی اس نے image 50% کس کو دے دی اس نے title کو 50% تو نہیں چاہیے نا ہمیں image کے لیے چھوٹی سی space چاہیے title کے لیے زیادہ چاہیے تو کیا کروں گا دونوں child کو جا کے ایک کو 20% دے دوں گا دوسرے کو کیا دے دوں گا width 80% چلیں اب یہاں واپس آئیں اس کے دونوں child کون ہے ایک ہے avatar اور ایک ہے title avatar کو کیا width دینی ہے dot a b a t a avatar کو دینی ہے width is going to be anything 20% اگر یہ نہ پسند آئی تو ہم واپس آجائیں گے اور دوسرا کیا ہے title is going to be width is 80% and if I now go back کوئی قریب پہنچ رہے ہیں آستا آستا آم آم ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو تین چیزیں کرنا ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس image کو کیا کرنا ہے راؤنڈ کرنا ہے circle میں لے کے جانا ہے تو یہ یاد رکھے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو راؤنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک دو چیزیں ضرور ہیں پرفیکٹ کسی کو circle بنانا ہے تو اس کو fix width اور fix height دیں گے تب وہ perfect circle بنے گا اب اگر میں کہوں کہ میں نے image height اور width یہ دے دی تو یہ تو اس نے کوئی اور گھڑ بھڑ کر دی ٹھیک میں یہاں پہ جا کے اس کو ایک اور کام کرتا ہوں اس کو نیچے shift کیا اور اس کو میں نے دیا border radius 50% پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے height پہ 200 pixels اچھا ایک کام کرتے ہوں دینے 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 کی کوشش کی کس کو image لیکن image خود کسی اور div کے اندر محصور ہے تو یہ دیکھ لیں image خود کس کے اندر ہے avatar کے اندر ہے اس کا مطلب ہے پہلے مجھے اس avatar کو جانا ہے اور اس کی height اور width کو fix کرنا ہے اور پھر اس کے اندر image کی height کو width اور fix کرنا ہے تو اگر میں یہاں پہ جاؤں گا اور height is going to be 20% 2 and then اس کو میں کہوں گا border radius کیا ہے basically اگر آپ نے کسی بھی shape کو یعنی normally ہم جب div بناتے ہیں اور width اور height دیتے ہیں تو div کیا بنتا ہے یا square یا rectangle بنتا ہے اب اکثر ہوتا ہے کہ div کے edges ہیں وہ sharp edges square کو چھوڑ کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے round کرنا ہوتا ہے پھر اکثر shapes آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تھوڑی elliptical shape جیسے under anumar شکل بیضوی شکل جو ہوتی ہے پھر اکثر shapes ہوتی ہیں جن کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے perfect square کرنا ہوتا پھر یہ سون لیں پھر آپ کو یہ آسانی ہوگی سمجھ میں اگر یہاں پہ جاؤں اور یہاں پہ ایک div بناؤں اور اس کو میں class دے دوں circle اور یہ circle آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ کو کوئی property نہیں اپلائے ہوئی یہاں پہ نظر آنا دیں تو میں اس کو کیا دوں گا width height اور background color تاکہ مجھے یہ نظر آئے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہ جسٹ پہلے circle بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں نے اس کو access کیا اس کو access کیا اس کو میں width دی 200 pixels اس کو میں hide بھی دی 200 pixels اور میں نے اس کو color بھی دیا green تو یہ 200 بھائی 200 کی div plane بنا کے مجھے دے لے گا اب میں نے آپ کو کہ normally جب ہم div بناتے ہیں تو اس کے edges شارپ ہوتے ہیں یا وہ rectangle ہوتی ہے یا square ہوتی ہے depending upon the dimensions that we provide while creating it تو ہم نے کہا 200 بھائی 200 square بنا with sharp edges اب مجھے اس کے edges sharp نہیں کرنے round کرنے میں کیا کروں گا ایک نئی property which is border radius border radius آپ کوئی بھی amount دے دیں مثال کے طور پر 20 pixels جتنا آپ border radius بڑھاتے جائیں گے اتنے اس کے roundness جو ہے بڑھتی جائے گی اب جو آپ بڑھاتے جائیں مثال اب یہ oval shape بن ہے kind of abasivy circle تو اگر آپ یہ تھوڑے بہت round کرنا چاہتے ہیں یا elliptical shape بنانا چاہتے ہیں یا صرف تھوڑے بہت edges کو round کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ اپنی مرضی کی pixel value دیں گے اگر آپ کو perfect square چاہیے تو دو چیزیں width اچھا آپ کہیں گے کوئی فرق تو نہیں پڑا جب ہم نے border radius 100 pixel بھی دیا اور 50% بھی دیا دونوں case میں same ہے اب مجھے ابھی elliptical لگ رہا ہے لیکن elliptical نہیں ہے perfect shape elliptical اس وجہ ہے میری screen resolution ایسی ہے اگر میں screen resolution change کر گا آپ کو دکھاؤ پہلے میں اس کو justify کر لوں پھر آگے چلوں گا اگر آپ closely دیکھیں یہ that's because of 100% اب problem یہ ہو ہے یہ میری recording آئے گی وہ صرف یہ بلا portion record ہوگا باقی portion record نہیں ہوگا بارل ہم اس کو دیکھ لیتے اب اگر میں واپس جاؤ یہاں پہ اور اب اس کو دیکھوں یہ this seems ابھی بھی مجھے ellipse لگ رہا ہے so I need to change its resolution back to something which seems 1600 by 900 keep it like that and if I now go back but this is because of the resolution I'm damn sure because یہ text بھی تھوڑا سا اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ شرنگ ہے بغیر بغیر تو جب بھی آپ کو 100 pixels دی border radius تب بھی ایسا ہی تھا اور 50% دیا تب بھی ایسا ہی اس کی ریزن یہ کہ ہم اور اگر آپ نے 50% پرسنٹیج میں دی تب بھی ایسا ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن perfect circle بنانے کے لئے یہ آپ کے پاس کرنا ہے اب یہ کام 50% اب آپ کہیں گے یہ نہیں ہوا تو ابھی میں نے image کو نہیں چھیڑا image کے parent کو width height or border دیا تو ظاہر ہے اس کے اندر جو image ہے اس کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا سو let's do it right away avatar کے اندر جو image ہے that should also gone like this ٹھیک ہو کے بات so so that should نہیں ابھی ٹھیک نہیں that should be a perfect square ڹھیک 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 یہ ٹائٹل ہے اور یہ آباتار ہے